بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینل اومی حبیبہ یوٹیوب چینل آجا کے ساتھ شیئر کرنے لئے ہوں مزددار سے پالا گوشی ریسپی اور اس کے اندر میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ ایک خاص انگریڈینٹ جو کہ آپ کے سالن کو بہت 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 عزیز بنا دے گا بس یہ انویشن اچانک سے ہو گئی تھی اور بہت ہی اچھا فلیور لے کر آتی ہے سالن کے اندر ہمیشہ میں اس کو ضرور ایٹ کرتی ہوں آپ بھی ریسپی کو فالو کیجئے گا تو آئیے ٹائم ویسٹ کیے بگر اپنے مزددار سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ لیے ہیں میں نے دو کلو پالا جسے میں نے اچھے سے کٹ کر کے بہت ہی اچھے سے تین چار دفعہ واش کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی تھوڑی سی مٹی اس کے اندر نہ آئے کیونکہ پالا کچھ بہت مہنت سے بنایا جاتا ہے اور مٹی آ جانے پر سارا فلیور خراب ہو جائے گا پھر اس کے اندر میں ایڈ گارڈنگ ہیں دس سے بارہ عدد ہری میرچے اور ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون نمک اور اس کو بوائل کر دوں گی تھوڑا سا بھی پانی میں اس کے اندر میں نے ایڈ نہیں کیا میڈیوم فلیم پر میں اس کو پالک کے اپنے پانی کے ساتھ ہی بوائل کروں گی دیکھنا ہے تھوڑی دیر بعد یہ کتنا پانی ریلیس کر دے گی بس اب آپ نے اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے میڈیوم فلیم پر اور تھوڑ تھوڑ دیر بعد چیک کرتے جانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ رکھ کے بھول جائے اور یہ بلکل جل جائے میڈیوم فلیم پر میں نے اس کو کوک کیا تقریباً آدھر گھنٹے کے لیے تھوڑ تھوڑ دیر بعد میں اس میں چمچ کو بھی لاتی گئی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہوتی جائے اچھے سے میڈی پالک سوفٹ ہو گئی ہے اب اسی طرح سے ڈنڈے کے ساتھ کسی بھی ڈنڈے کے ساتھ یا میشر کے ساتھ آپ نے اس کو چولے کے اوپڑی اس طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے پیس لینا ہے اس کو گرائنڈ بلکل بھی نہیں کرنا گرائنڈ کرنے سے اس کا فلیور بلکل چینج ہو جاتا ہے اور بلکل بھی زائیکن نہیں آتا بس اسی طرح سے آپ نے اس کو پیس لینا ہے ہری میچو کو بھی اچھے سے آپ نے پیس لینا ہے تاکہ اچھے سے اس کے لیے مکس ہو جائے اس کے ساتھ اگر چانل پر نئے ہیں تو چانل کو کر دیں سبسکرائب اور بلکہ آئیکن کو پریس ویڈ دیں ہاک کی جی لیا تھا میں نے بونلس بیپ جسے اچھا سے واش کر کے سٹین کر لیا تھا پریشر کے اندر اس کو ایڈ کروں گی ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک گلاس پانی پانی کو انٹری آپ اپنے گوشت کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانی کو ایڈ کر لینے کے بعد آپ نے فلم کو آن کر لینا ہے اور ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ادرگ لیسن کا پیسٹ دو ادر رفزی کٹے ہوئے میڈیم سائز کے پیاس ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں دو ادر میڈیم سائز کے رفزی کٹے ہوئے ٹرماٹر ٹرماٹر پیاس کو آپ نے بہت بھریق بھریق چاپ یا فائن کٹ نہیں کرنا کیونکہ اس ٹیم میں اپنے آپ ہی گل جائے گا بس موٹا موٹا سا رفتی ہے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور ایڈ کر دینا ہے ساتھ اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانچ سے چھے ادر ہری مرچے اور بس یہ اس کو اچھا سے کر لیں گے مکس اور ویٹ کریں گے ایک اچھا سا بوائل آ جانے کا ہاں جی اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آپ نے نمک جو کہ میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک بہت احتیال سے آپ نے ایڈ کرنا ہے اچھا سا ساری ویڈیٹیبل سوفٹ ہو گئی تھی اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی آئل جو کہ میں نے دیا ہے ہاف کپ اب اپنے گوشت کے حساب سے آئل ایڈ کیجئے گا کیونکہ کچھ گوشت چربی والا ہوتا ہے جس میں آئل کی کونٹیٹی کم یوز کی جاتا ہے اور کچھ فیٹ فری ہوتا ہے جس میں آئل زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو میرا جو گوشت تھا وہ فیٹ فری تھا اس لئے میں آدھا کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کا فیٹ والا ہو تو کم آئل استعمال کیجئے گا اب اس کے اندر میں مسالے ایڈ کروں گی مسالے ایڈ کرنے کی ویڈیو سکپ ہو گئی تھی بس میں آپ کو اسی طرح سے بتا دوں گی کہ اس کے اندر میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون پوٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلتی پاودر ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر نمک پہلے ہی ایڈ کر لیا تھا اس لئے آپ ایڈ نہیں کریں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور بھون لیں گے اچھے سے جب تک کہ اس میں مرچوں کا کچھاپن ہتم ہو جائے پان سے چھے منٹ آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے ریسیپی میں استعمال ہونے والے سارے ان ویڈنس میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی ہمیشہ لکھتے ہیں کیوں آپ ادھر سے چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو میں سمجھنا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے آپ نے دس سے بارہ مینٹ کوش کو اور مسالوں کو بھون لینا ہے اور جب سپرٹ ہو جائے تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے آلو یہ میں نے بچوں کے لئے آٹ کیا ہے بلکل اپشنل ہے آپ چاہے تو آٹ کریں چاہے تو سکپٹ کر دیں میرے بچوں کو اس کے اندر آلو پسند ہے اس لئے میں ہمیشہ ایڈ کرتی ہوں آپ اپنی چوئس کے مطابق کر سکتے ہیں ایڈ ساتھ اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک لاز پانی اور میڈیوم فلیم پر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب تک یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں جب آلو اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور بھون جائیں گے پھر اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی پالک پالک کو میں نے اچھے سے ماش کر لیا تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پالک کو ایڈ کر لینے کے بعد پانس سے چھے منٹ آپ نے بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے تاکہ پالک کے اندر بھی سارے مسالے کا فلیور آ جائیں اور جب سیپرٹ ہو جائیں تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تین سے چار عدد ہری مرچے اس کو سنٹر سے کٹ کر لیا تھا میں نے وہ ایڈ کر دوں گی ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ہر دنیا ہر دنیا کو اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اور ایڈ کر دوں گی تقریبا ٹو ٹیبل سپون جی تو پھر اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک اپنا ہاس انگریڈین جو کی ہے لیسن لیسن کو میں نے اچھے سے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر کے فرائی کر لیا تھا جب یہ کرسپی ہو جائے اور براؤن ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو بلکل لسن میں ایڈ کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے بس ایک دن ایسا ہی ہوا تھا کہ لسن ڈالنا میں بلکل بھول گئی تھی اور لسن میں میں نے اس کو فرائی کر کے ایڈ کر دیا تھا اور اس کا اتنا اچھا فلیور آیا کہ میں نے اپنی اس مسٹیک کو ہمیشہ کے لیے پکا کر لیا اور جب بھی میں پالک بناتی ہوں تو میری مدر اندہ ہمیشہ مجھے یاد کراتی ہے کہ تم ایک دفعہ لسن ڈالنا پھول گئی تھی تو تم نے فرائی کر کے ایڈ کیا تھا بس اسی طرح سے اس کو ایڈ کرنا لازمی ساتھ اس کے اینڈ ڈال دوں گی میں گرم مسالہ ہافٹی سپون اور اس کو دم لگا دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے بہت ہی مزیدار میرا پالک گوشت بلکل تیار ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور لیسن والا سٹیپ جو ہے وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دی اور بلکہ ایک ان کو ضرور پریس کر دی اور اگر پرانے ہیں تو پیارا سب فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا اپنا بہت سارے رکھے گا حیال دعاوں میں رکھے گا یاد ملتے ہیں مسئلہ دار سے آسان سے ریسپی کے ساتھ بہت جل تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ